یہ ٹائم تھوڑا سا پاکسانی یونیورسٹیوں پہ بہتر آگیا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ باہر جائیں پی ایڈی کے لیے اب ہماری اپنی یونیورسٹی آفر کر رہے ہیں کلز ہمارے نوجوان رسل کو آنے چاہیے پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کریں گے یونیورسٹیز میں ہمیں پی ایڈیز کی بہت ضرورت ہے ابھی بھی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام ہمارے ہی روز میں ناظرین آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت شخصیت سے جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں بہت بیس سالوں سے اپنی خدمات دے رہے ہیں آپ نیشنل کوارڈینیٹر ہیں سوشل سائنسز کے حوالے سے کالیجز انٹر یونیورسٹیز میں آپ ایک اچھے کالمسٹ بھی ہیں اور آپ ایک اچھے انیلسٹ بھی ہیں ایڈیوکیشن سے بہت پرانا ان کا لنک ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مرتضی نور صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے صاحب صاحب خیریت ہے آج ہم بات کریں گے پیورلی کچھ ٹاپک ہیں کہ سکلز ہماری یونیورسٹیز میں بہت زیادہ لیک دیکھنے مل رہا ہے تو سکلز کتنی امپورٹنٹ ہیں ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ایک نوجوان ہے یا جو یونیورسٹی گریجویٹ ہوتا ہے اس نے ایک ایک تو ہے جو آپ نے نالجز کو دیا ہے بلکل ایک مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ مارکیٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں مارکیٹ کو کس طرح کا گریجویٹ چاہیے اور اس کی کس طریقے سے اس کی امپلائیمنٹ کر سکتی ہے ڈاپٹی بلیٹی ہو سکتی ہے کس طریقے سے وہ کیا جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک سکل فیل پرسن چاہیے وہ ایک امپلائیر ہے وہ میشہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک نوجوان ایسا آئے جس کے پاس آر ایڈی سکل ہو وہ جو اس کے کام کو آگے بڑھا سکے نہ کہ وہ ایسا ہے اس کے پاس نوجوان آئے جس کو اسے سکھانا پڑے سکھانا پڑے تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ سکلز ہونے چاہیے کہ اس کو اگر انڈیپینڈڈ انوائرمنٹ میں کیسے کام کرنا ہے اس کے پاس کمینکیشن سکلز ہونے چاہیے اس کے پاس پرابلم سالویں سکلز ہونے چاہیے اس کے پاس ٹیم ورکنگ سکلز ہونے چاہیے اس کے پاس کنفلکٹ اگر آجاتا ہے تو اس کی منیجمنٹ کیسے کی جاتی ہے پھر آپ نے بطور ساب آرڈینڈڈ کیسے کام کرنا ہے بطور لیڈر کیسے کام کرنا ہے بطور جو ہے ٹیم کے ایک ٹیم ٹیم میمبر کے طور پر کیسے کولیگز کے ساتھ کام کرنا ہے یہ وہ سکیلز ہیں جو کہ ہمارے شاید میسنگ ہیں میسنگ ہیں اور ہم زیادہ میرے خیال میں چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور پریکٹیکل جو چیزیں ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے اور ہمارے روجوان کیونکہ جب وہ کسی بھی اداریس نکل کر آتا ہے جب وہ پریکٹیکل لائب میں آتا ہو یہ تمہیں کسی اور دنیا میں آگیا ہے یونیورسٹی کا ایک طرح اس کا مزاج ہوتا ہے یونیورسٹی سے باہر اس کا ایک طور اور طریقے سے اس کا چیلنجیز اس کو آنے پڑتا ہے آپ کی بات بلکل بجائے سکیلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور سکیلز ہمارے نوجوان رسل کو آنے چاہیے پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کریں گے یونیورسٹیز میں کیا کلاسز کے ساتھ ساتھ یہ بھی سپیشل کلاسز دی جائے گی دیکھیں اس میں ایک بڑا اچھا پرویجن ہے جو کہ بڑی یونیورسٹیز میں بھی اس کو کہتے ہیں پروفیسر پریکٹس ایک ہے ایکڈیمک سکی لوگ جو آپ کے یعنی آپ کا کنٹنٹ کو کرتے ہیں ایک پروفیسر پریکٹس کے وہ لوگ جو اپنی پریکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں سی یو ہیں کسی کامپنی کے جو جن کے پاس منیجری سکلز ہیں جن کے پاس وہ ایک بہت بڑا واسٹ ایکسپرینس ہے پاکستان میں بھی کچھ یونیورسٹیوں نے یہ سٹارٹ کر دیا کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کروائیں وہ تاکہ ان کو وہ چیزیں جو پریکٹیکل لائف میں ان کو چاہیے یا پریکٹیکل ورڈ میں چاہیے یا انڈرسٹری میں چاہیے یا آوٹر ورڈ ہے جو یونیورسٹی سے باہر والی چار دیواری میں ایک گریجویٹ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ان کو کر سکتے ہیں اور بہت سی جو یونیورسٹری دیکھیں لامز ہے یا آئی بی اے ہے یہ دوسری ہم بھی بات کرتے ہیں آپ ایکسپرٹس کو وہ بلایا جاتے ہیں سیم ہی اگر ہم یہ ایکسپرٹس کو انگیج کریں تو میرا خیال میں بہت اس کا اچھا امپیکٹ آسکتا ہے زبردست میں اس کی ایک ایک ایکزمپل ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایک بچے نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ میں نے لیکچرار بننا ہے تو اس کی سکلز لیکچرار کے حوالے سے وہی ٹریننگ سٹارٹ کر دی جائے ایکسپرٹس سے کہ مطلب وہ باہر جب آئے تو اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایکسپرینس نہیں ہے کیونکہ ایک سکل ہے ایک ٹیچنگ بھی ایک آرٹ ہے اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں سیکھنا پڑے گیا اور اس کے ساتھ ای کامرس آپ کو بتا ہے نیا ایڈیشن ہوا ہے اس کے لیے پریکٹیکلی ساری چیزیں سیکھنا ہے جب تک نہ سیکھی جائے مطلب ایک بندہ ہے وہ آپ مکمل تو اپر کامرس پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی اگر آپ کا ایکسپرینس نہیں ہے تو پھر آپ مارکیٹ میں نہیں ورک کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ایک کامرس کی بات ہو رہی ہے امازون کی یہ دوسری جو آ رہے ہیں اس کے لیے یونیورسٹیز کو ایک شارٹ کورسز کرنے چاہیے اور فرکیلٹی میں ان ایکسپرٹس کو لینا چاہیے they should be part of the visiting فرکیلٹی کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں امازون کے اوپر ہے ان کو آپ انوائٹ کریں یونیورسٹیز میں وہ لوگ جو ہے وہ امپارٹ کریں نالج اور اس کے بارے میں انفرمیشن جو وہاں پہ سٹوڈنٹس انٹرولڈ ہیں اور جو بزنس جن کے اپٹی چوڈ بھی ہے بزنس کی طرف نا اور انٹرپنورشپ کی طرف ہے ان بچوں کو یہ آکر ٹرین کریں گے ان کے ساتھ وہ کریں گے اور وہ گروپس بنا دی جائیں وہ گروپس ان ایکسپرٹس کے ساتھ آپس میں انٹریکشن میں آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سمر کیمپ ہے جو درمیان میں چھوٹا سا پرائیویٹ سیکٹر میں تو ای کامرس پہ ایمازون پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کافی خاص طور پر یہ جو لاکڈاؤن لگا ہے اس دوران یہ کام بہت زیادہ سٹارٹ ہو گیا ہے اچی سی کو بھی کوئی اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے کہ پیکٹیکلی یونیورسٹیز میں یہ انناؤنس ہو کہ مطلب اس کی سپیشل کلاسز ہو دیکھیں یونیورسٹیز آٹانومس بارڈیز ہوتی ہیں ان کا انہوں نے اپنا کیا پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے یہ یونیورسٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں بلکل ہے اچی سی تو جو ہے نمون کوئی کہہ ستا ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو وہ کریں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کینے کرنی ہے کیونکہ ان کی باڈیز ہوتی ہیں انہوں نے کورسی انٹرڈیوز کروانا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیسیپنل یا یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لی کتنی فائدہ دیا یہ کون سا ڈگری پروگرام آپ کریں اور کس ڈگری پروگرام میں یہ ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر آئے یہ سارا کے سارا depend کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اوپر یونیورسٹیز کو اس کے اندر لیڈنگ رول لینا چاہیے اور یونیورسٹیز آپ سجیسٹ کریں گے کہ یونیورسٹیز کو اس حوالے سے کوئی نہیں انہوں نے ریسائیڈ کرنا ہے کیا پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے یہ یونیورسٹیز کے اچھا بات کرتے ہیں پاکستان کے ایڈکیشن سسٹم کے حوالے سے تو پاکستان کے ایڈکیشن کرنٹ ایڈکیشن سسٹم کو کہاں دیکھتے ہیں سپیشلی یونیورسٹیز کی تعداد کو بڑھنا چاہیے یا جو کرنٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں امپرویمنٹ لائے چاہیے دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ ہمیں آج تک ہم اس چیز کو ایڈکیشن کو اپنی پرارٹی نہیں بنا پائے بلکل ایسی ہے نہ حکومتی سطح بھی نہ کسی لیان سے ہماری ابھی بھی ایڈکیشن جو ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ افریقہ کے کنٹریز سے بھی بہت وقت ہم کم آتے ہیں یعنی ہم باٹم سیون کنٹریز میں آتے ہیں جن کی ایڈکیشن ایڈکیشن کے حوالے سے بلکل ٹھیک یہ ایک تو نمبر ایک تو اس کو ہمیں پرارٹی بنانا پڑے گا کیونکہ جتنی بھی ہماری اب برسل اقتدار پلٹیکل پارٹیز ان کے لیکشن مینیفیسٹو بھی دیکھ لوں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرارٹی بنانا ہے دیکھیں آپ جب تک آپ اس کو پرارٹی نہیں بنائیں گے آپ اس وقت تک ایڈکیشن کے مسائل کو حال نہیں کریں اور ترقی یافتہ جتنے بھی ملک ہیں ان میں ایڈکیشن کو پرارٹی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہم جہاں بھی بھی دیکھتے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی نئیورسٹی کا نامز کر دی جاتا ہے بغیر اس کو یہ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی کو یہ اپگریڈیشن نہیں ہے ایک سکول کو ایک سکول کو پریمری سکول کو جو میری سکول نہیں بنانا جیسا نہیں ہے ایک یونیورسٹی جو ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ آڈینٹیٹی ہوتی ہے ڈیفرنٹ اس کا جو ہے دیفرنٹ کلچر ہوتا ہے اس کلچر کے لیے اگر کسی نے بنانے تو نئی یونیورسٹی بھائی اس کا نیا انفرسٹرکچر بنائیں بجائے کالج کا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں یونیورسٹیز کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے لیکن اب ہمیں جانا پڑے گا جنرل یونیورسٹیز سے نکل کر سپیشلائز یونیورسٹی کی طرف کیسی یونیورسٹییں ہوں جو کہ اس علاقے کی لوکر ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہی ہوں فاری زیمپل اگر ہم ساؤت پنجاب میں بنا رہے ہیں تو وہ اس کی اگری کلچر سے اگری بزنس کو دیکھ رہی ہو اگر ہم فیصلہ باگ میں جا رہے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور اس کو دیکھ رہی جس علاقے میں جس علاقے میں وہ بنانے جا رہے ہیں اس علاقے کی سپیشفک انوائرمنٹس کو اس علاقے کی سپیشفک ریکوائرمنٹس کو ہیومر سورس ہی ریکوائرمنٹس کیا ہے وہ جو ہیومر سورس ہے وہ وہاں اب جنرل یونیورسٹیوں سے ہمیں سپیشلائزد یونیورسٹی کی طرف شفٹ کرنا پڑے اچھا جو کرنٹ یونیورسٹی ہیں چاہے وہ جنرل ہیں چاہے وہ سپیشلائزد ہیں اس پہ بھی آپ دیکھیں بہت ساری ابھی تک کمیاں ہیں یعنی اس پہ انفرسٹرکچر دیکھ لیں لیبز دیکھ لیں تو اس کو امپروو کرنے کی طرف بھی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ابھی پہلے تو یہ کہ اگر ہم نے کسی یونیورسٹی کا کمپس تو کسی نئی ہم اپنی یونیورسٹی کا وہاں پہ کمپس بنا دیں بجائے نئی یونیورسٹی بنانے کے اگزسٹنگ یونیورسٹی اس کا کمپس بنا دیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو نئی یونیورسٹی بنانی اس شرط پہ نہ بنائیں کہ اگزسٹن یونیورسٹی اس کو متاثر کی بغیر بنانی چاہیے اچھا ہمارے جو پی ایش ڈی اس وقت پاکستان میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے جب یہ انٹرنیشنل فارم میں جاتے ہیں تو یہ جی آری ٹیسٹ بھی نہیں کر پاتے تو ہمارا جو تعلیمی میار ہے اس کو آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس لحاظ پہلے تو بات کی ہمیں یہ سمیلنے کی ضرورت ہے اس وقت ہماری یونیورسٹی ہیں اس میں پہلے ہمیں پہلے ہمیں اپنی یونیورسٹی آفر کر رہی آفر کر رہی بلکل اب اس میں کویسٹن یہ ہے کہ اس کی کویلیٹی کو ہم بہتر بھی کریں ریکوائرمنٹ ہماری ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اچھی سی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام بھی کیا سکولشپ دیکھ انڈیجنس سکولشپ جو ہوتا ہے پانچ سال وہ سیم ٹائم تین سے پانچ سکولرز کو پی ایڈی کروا سکتا ہے اس کا ملٹیپلائی کرائیں یعنی یوٹلائز کیا جائے ہم بیروزگار ہیں جب ہماری ریکوائرمنٹ ہمیں کرنا ہے تو میں نہیں کہا رو کہ جب ہم ریکویٹمنٹ ہی پی ایڈی کی رکھیں گے یوری سٹیز میں تو ایڈیشن ہو کا پی ایڈی کا اور فریش پی ایڈی زیادہ اچھا کام لے سکتے ہیں اب تو یہ ریکوائرمنٹ آگے یعنی کہ لیکچر بھی آپ کا پی ایڈی ہونا چاہیے اب تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے لیکن اب تو یہ ریکوائرمنٹ آگے کہ جو کرنے والا نالج ہے وہ بھی کم اس لیول کا تو ہو بچے کچھ سلرن کر سکیں بلکل بلکل چلیں جی وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں تینکیو سو مچ جناب مرتضی صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اسے ہوگی پھر ملاقات پروگرام ہماری ہیروز کے ساتھ میں آپ لوگ اسے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ